اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا تصریح سمات کیا جائے یہ اشارہ دنیا دار بھائیوں کی طرف ایک حکیم حاذب کا کام کرتا ہے یہ بات قابل قبول ہے کہ دنیا داری کے گندے راستے پر انسان کا پاؤں غلطی سے ادھر ادھر پڑتا ہی رہتا ہے جو لوگ جہنم کے زندہ کی رہے ہیں جو دنیا میں آدمیوں کی شکل بنا کر زمین کی معصوم گود پر رینگ رہے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ ان کے لئے جہنم کی زبردستہ کالے اجگر کی طرح بیچینی سے ان کا خیر مقدم کرنے کے لئے تیار ہے ان کا حش آخر عمر تک دنیا میں ہی ظاہر ہونے لگتا ہے اور اسی دنیا میں ان کو خدا کے قہر کا اندازہ ہونے لگتا ہے اور موت کے بعد جو کچھ گناہگار کے ساتھ ہونے والا ہے اس کا اندازہ لگانا انسان کی قبضہ فکر میں نہیں ہے مگر وہ بھولے بھالے لوگ وہ دنیا دار جن میں سے اکثر بڑے بڑے فقیر اور درویس بھی ہوتے رہتے ہیں یہ اشارہ وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا انہی نیک بخت بھائیوں اور بھانوں کے طرف ہے کہ پیر کا تصور ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھو جہاں بھی رہو یہ یقین کر لو کہ ہمارا پیر ہماری تمام حرکتوں کو بغور دیکھ رہا ہے زندگی کی بھول سے اگر برے سے برے راستوں پر بھی چلے جاؤ گے تو جہاں پیر کا تصور آیا نہیں کہ تمہارے قدم برے راستوں سے ہٹ کر اچھے راستوں پر آ جائیں گے راہی ہونا گناہ نہیں منزل کرنا گناہ ہے اور جو بھائی اور بھان اپنے پیر کا تصور ہر وقت کرتے ہیں وہ کسی طرح بھی گناہگار نہیں ہو سکتے ان کا پیر ہر وقت ان کو بچائے گا تشریح حسین واسی صاحب چرابیرا صفحہ نمبر 28 وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغ وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَادِ